آج باقی سارے شعبوں کے لیے تو چھوٹا موٹا کورس چاہیے کہ بیٹے نے فلاں منصب پہ لگنا ہے یادا یہ ڈپلومہ حاصل کر لے اور دکان کھولنے کے لیے ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے کسی کورس کی ضرورت نہیں اگر یہودی کی دکان ہو ہندو کی ہو سکھ کی ہو اور معاشرہ ایسا ہو تو پھر تو ضرورت نہیں وہ سب جہنم کا سلسلہ ہے لیکن مسلمانوں کا ملک ہو مسلمانوں کا ماحول ہو اور مسلمان دکاندار ہو تو پھر وہ اپنی مرضی سے نہ بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے وہ اپنے قرآن سے پوچھے گا سرکار کی ہزاروں حدیثیں ہیں سودا بیچنے کے بارے میں اس سے پوچھے گا اگرچہ گہک راضی ہے دکاندار راضی ہے مگر اللہ تب راضی ہوگا جب دین راضی ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں داخل ہوئے تو ہر دکاندار سے آپ نے بے کی قسمیں پوچھیں بے باطل اور فاسد کا فرق پوچھا شریع طور پر محلے میں جو چیزیں بیچ رہا ہے وہ پورے محلے کے حلال حرام کے فرق پر بیٹھا ہے تو جن جن کو فقہ میں جواب نہیں ہایا کہ بے باطل اور فاسد کا فرق کیا ہے ربا کی قسمیں کتنی ہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہی ان کی دکانوں کو سیل کیا کہ آج کے بعد دکان نہیں کھلے گی وہی ان دکانداروں کو کوڑے مارے اور کوڑے مارنے کے بعد چلو پہلے مدرسہ میں پڑھو کہ اسلام کا قانون تجارت کیا ہے قرآن اور سنت میں احکام کیا ہے جب تم ماہر بن جاؤگے تو پھر میں تمہیں دکان پر بیٹھنے دوں گا اور فرمایا فرمایا ہمارے بازار میں صرف فقی ہی سودا بے سکتا ہے آج مسجد میں فقی کا ملنا مشکل ہے آج مدرسہ میں فقی کا ملنا مشکل ہے عالم یا خطیب عام بات ہے فقی ہونا بڑا مشکل بات ہے لیکن نظام مصطفیٰ یہ ہے اسلامی سیاست یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اہرے غیرے کو دکان پر نہیں بیٹھنے دوں گا اس کا ایک کورس ہے وہ کورس پہلے کرو چونکہ تم کو اگر معلوم نہیں تمہارا رزق بھی حرام ہے جس نے خریدا اس کا بھی حرام ہے ہر وقت خرید و فروخت ہو رہی ہے اور وہ خرید و فروخت اگر انگریز کے قانون کے مطابق ہے باطل نظام کے مطابق ہے تو پھر کسی قسم میں وہ بے باطل ہے کہیں فاسد ہے کوئی رباہ کی قسم بن رہی ہے جو ہزار ہاں اقسام ہیں فرمایا پھر نماز قبول نہیں ہوگی پھر رزق کی بنیاد پہ برکت نہیں ہوگی دعائیں قبول نہیں ہوگی معاشرہ بھی برکتی سے بھر جائے گا لا یبیو فی سوقنا الا فقیہن فرمایا ہمارے بازار میں صرف فقی فقی بندہ جو فقہ جانتا ہو قرآن و سنت سے مسائل اپنے حل کر سکتا ہو وہ صرف بیش سکتا ہے تو اب یہ تعلیم کون دے گا یہ مدرسہ ہے جو اسلام کے ہر شعبے کی تعلیم دیتا ہے صرف نمازی قرآن سے پوچھ کے نہیں پڑنی تجارت میں اس سے پوچھ کے کرنی ہے ہدایہ میں حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے حضرت سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ حضرت سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ زید بن ارکم نے بے اینہ کی ہے اینہ جو ہے بے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جو ڈیریکٹ سود نہیں لیکن بلواسطہ سود ہی بنتا ہے حضرت زید کو اس کے بارے میں اطلاع نہیں تھی انہوں نے وہ سودا کر لیا ایک لونڈی کا ان کو پیغام بھیجا ام المومنین حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ یہ سودا واپس کرو یہ جائز نہیں اور ساتھ انہیں بتایا کہ اگر تم نے سودا واپس نہ کیا تو اس کی نوست کیا پڑے گی کہنے لگی قد عبداللہ حجہ کا و جہادہ کا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیاد بن ارکم تم ہو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری بڑی خوش قسمتی ہے کہ تم نے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی قیادت میں حج کیا تھا کتنا وہ بڑا حج ہے جو سرکار کی معیت میں کیا گیا ہو لیکن کہنے لگیں یہ معاملات کا اتنا دخل آئے اسلام میں کہ اس ایک سودے کو اگر تم نے برقرار رکھا تو تمہارا وہ حج باطل ہو جائے گا جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی وساط مل کے تم نے کیا و جہادہ کا جتنے غزوات میں تم نے شرکت کی اور تمہیں عجر عظیم ملا یہ ایک سودا اگر تم نے واپس نہ کیا تو وہ سارے کا سارا عجر جہاد کا بھی ختم ہو جائے گا اب دیکھو یعنی ایک سودا یہ دنیا داری میں اسلام اور دین کا دخل کتنا ہے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں جو کچھ ہوا چلو عمرہ کرائیں گے ایک نہیں چلو دو کرائیں گے عمرے کے ساتھ حج بھی کرائیں گے تو دکان میں جو گھپلا ہوا یا جو غیر شریف بے اشرا ہوئی یا ملاسمت میں یا تجارت میں یا ٹھیکوں میں یا مختلف جو شباجات ہیں تو اس میں وہ عمرے کی وجہ سے گناہ دھل جائیں گے یاد رکھو عمرے سے نئی زندگی ملتی ہے کہ یومن والادت امہو حج کرنے سے اور عمرہ کرنے سے بندہ یوں لوٹا جیسے آج اس کی معنی اس کو جنم دیا مگر اس سے پہلے ایک شرط ہے کہ عمرہ قبول ہو جائے تو پھر بندے کو غسل مل جاتا ہے اور یہ اگر بیو شرع اور معاملات بندے کے شریعت کے مطابق نہ ہوں تو عمرہ قبول نہیں ہوتا بلکہ پہلے کیا ہوا بھی ضائع ہو جاتا ہے یہ ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا مسلمانی ہے کلمہ ہے اس کے تقاضے ہیں اور اسلام میں ہر کاروبار کا طریقہ موجود ہے اس کی ہدایات ہیں اس کی شرطیں ہیں اور ان کو اگر پیش نظر نہ رکھا جائے تو نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں موسیقی موسیقی